فضل طرح کئی صاحب سرکاری افسران بوٹ کے چیئرمنٹ سائبان آئی بی ایسی اور آئی بی سی سی کے ذمہ ذاران اور فیکلٹی میمران جو مختلف ہمارے صوبوں سے ہمارے صوبے سے اپنی ٹیم سے آتا ہے موززین فیکلٹی میمران اور حاضرین محفظ موزز خواتین و حضرات السلام علیکم مجھے نیایت خوشی ہے کہ میں آپ لوگوں کے درگان ہوں اور یہ جو ایوینٹ ہے آپ لوگوں کے جتنے بھی اس طرح کے یہ بیسیکلی ان کا جو بقصد ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی ایک گھومنگ ہے اور چونکہ اپنی ایڈگیشن کے ساتھ ساتھ جو نیکس ٹیپ آپ کا ہوتا ہے جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو ہر بندہ جو اپنا کیریئر ہے پروفیشن ہے اس کے بعد چھنتا ہے تو یہ وہ اپرچولیٹی ہیں کہ اگر کسی سٹوڈنٹ نے آگے جا کے سپورٹ سے طرف جانا ہے تو اس کے لئے اپرچولیٹی اس کو پروائیڈ کرنا وہ جو ہے یہ ذمہ داری ہے حکومت کی ریاست کی اور مجھے خوشی ہے کہ بڑے ایسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں تمام ڈیپارٹمنٹس اس حوالے سے نبھا رہے ہیں مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ ہماری قوم کے وہ باشعور انشاءاللہ بچے اور بچیاں بنیں گے کہ جو ہماری قوم کو ان چیزوں سے نکال کے ایک بہتر قوم بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرے گی کہ جو بیسیکل ہی سا خام دیکھا گیا تھا جس کے خام کو دیکھ کر علم اقبال نے اور پھر قائد اعظم نے پاکستان کو وجود میں رہا ہے اور اس کے ہمارے سب کے ابو اجداد کی قربانیاں ہیں جانی اور ماری قربانیاں تو چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ناومیدی جو ہے وہ گناہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ناومید نہیں ہونا اپنی میند جاری رکھ رہی ہے اور اپنی میند جاری رکھ کر آپ نے اپنے عظم کے ساتھ بلاند حسنوں کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے جیسے عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کا بڑا خواب ہوتا ہے تو بڑے خواب ہی آپ کو ایک بڑا انسان بناتے ہیں اور آپ کو آگے لے جانے کے لیے آپ کو ایک سپورٹ ملتی ہے اس سے چونکہ یہاں پہ آج کے ایمینٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا لاہور بورڈا جیت گیا ہے ماشاءاللہ مبارک ہوئے تو آپ کو ساتھ ساتھ میں بھی لاہور بورڈ کی طرف سے جب میں گورنمنٹ کارلے لاہور پڑھ رہا تھا تو میں نے جو سکواش کا اس وقت تو آپ پتہ نہیں کیا پوزیشن ہے اس وقت سکواش کا ایک کے پی کا بڑا ہورڈ تھا پوری دنیا میں سکواش کے اوپر تو میں سکواش پلیئر تھا تو میں نے اس وقت نائنڈی فور نائنڈی فائیو میں جو انٹر بورڈ جیتا سکواش کے لیے تو وہ میں نے لاہور بورڈ سے جیتا کیونکہ میں وہاں پڑھ رہا تھا اور اس کے ساتھ یہ بھی سن لیں یہ ایونٹ کراچی میں ساتھ اور میں ایک ہی دوہ سندھ ایک میں سندھ گیا ہوں اس کے بعد جو میں دوبارہ سندھ گیا تو مجھے اسی پنجاب نے حوالے کر دیا سندھ پولیس کے اور مجھے پورا سندھ نے نے گھمایا اور میری جب ہوتی تھی تو پوچھتے تھے جی آپ سندھ کب آئے تھے تو میں انہوں سے کہا سمجھ میں ایک ہی دفعہ آیا تھا انٹر بورڈ کھول لیں اور میں جیت کے میں نے دیا پنجاب کو انٹر بورڈ اس کا صلح یہ مل رہا ہے کہ مجھے آج آپ کے حوالے کر دیا کہ گھماوی اس کو لیکن اصل بات کیا ہے یہ ایک دار سائنڈ آس سسٹم ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر آپ مشکلات سے مقابلہ نہیں کریں گے آپ ٹاف ٹائم سے نہیں گزریں گے تو کبھی بھی آپ ایک مضبوط انسان اور ایک مضبوط قوم نہیں بن سکتے اس لیے ٹاف ٹائمز کو آپ ہمیشہ چیلنجن اپنے لئے سمجھ کے ان کا مقابلہ کیا کریں وہ کہتے ہیں نا کہ don't ask life why me ask life try me کہ مجھے try کرو تو انشاءاللہ آپ نے بھرپور طریقے سے اسی طرح جس طرح آپ لوگ اتنے دور سے آئے ہمارے مہمان اور وہاں پہ آکے ایک عظم کے ساتھ آپ یہاں پہ آئے میں آپ کے پیرنسو اسلام پہ شرطا ہوں سپیشلی بچیوں کے حوالے سے کہ ہماری بچے ہمارا ایسے ٹھائمز ہے ہمیشہ کہتا ہوں اپنی بچیوں پہ زیادہ انویس کرو اور ان پیرنس کا شکریہ کہ جن پیرنس نے اپنی بچیوں کو یہ محقق فرام کر رہے ہیں اپرچنیٹی دے رہے ہیں اور وہ اتنے دور سے آئی ہیں اور ماشاءاللہ پرفارم کیا ہے اور اپنے آپ کو ثابت کیا ہے جب تک کسی کو ثابت کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا اس کے ٹیلنٹ کا پتہ نہیں چلے گا تو انشاءاللہ ہماری بائیسیت کے صوبہ انشاءاللہ بختورفہ پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو بھی وہ تمام اپرچنیٹیز پروائیڈ کریں اور ساتھ ساتھ اپنے وسائل کے اندر رہ کر اور صوبوں کے بھی ہم لوگ بچوں کو بچیوں کو سٹیڈنٹس کو سپورٹس مینٹس کو ہر فیلڈ کے اندر سٹیڈنٹس کے لیتے بھی لوگ ہیں ان کو بچیوں کو پروائیڈ کریں مجھے امید ہے کہ آپ نے پشاور میں جو آپ کا سٹی ہوگا اچھا رہا ہوگا اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح جو ہماری ایک ہمارا ویجن ہے عمران خان صاحب کا کہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں اگلی دفعہ اس سے بہتر کریں تو مجھے امید ہے کہ جو نیچس ٹیونٹ ہوگا وہ اس سے بہتر ہوگا انشاءاللہ اور ہم امید کریں گے اسی طرح آپ لوگ مزید میند کر کے پھر آئیں گے اور انشاءاللہ آپ اس سے مقابلہ کریں گے میں آخر میں میں آخر میں ان تمام لوگوں کا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سامنے ہوتے ہیں بہت سے لوگ بہائنڈ دس سریم بھی ہوتے ہیں کیونکہ میں تو خود ایک آٹریس رہا ہوں تو میں تو پرنٹنگ جب دیکھتا ہوں کوئی تو دیکھتا ہوں کہ پرنٹنگ کے پیچھے کیا ہے یہاں تو نظر نہیں آئے لیکن ان کی بھی ایک مینہ تھا اس پورے ایوینڈ کے اندر اور وہ دیارہ تار آپ لوگوں کو پتا ہے جو لوگ یہاں پہ رہے تو میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے کہ انہوں نے جو اس ایوینڈ کو کامیاب بنایا اور اپنا کردار ادا کیا کسی بھی صورت حال میں کسی بھی صورت میں تو میں آپ کے سب انہوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ